بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.5 اور اس لیکچر میں ہم کوسٹن نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے لیکن کوسٹن نمبر 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ بیسک ٹرگنومیٹرک فنکشنز جو ہیں ان کے ڈیریویٹیوز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ڈیریکٹ ڈیریویٹ کرنا ہو ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے ان کو ڈیریویٹ کریں گے تو بیسک ٹرگنومیٹرک فنکشنز کون کون سے ہیں سائن ایکس اس کا ڈیریویٹیوز اگر لیا جائے بائی فرسٹ پرنسپل جس رہا ہم نے پچھلے لیکچر میں کوسٹن نمبر 1 سالو کیا تھا اس میں ہم نے بائی فرسٹ پرنسپل ڈیفرنشیٹ کیا تھا ان فنکشنز کو ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈیریکٹ یوز کرنا چاہے ہیں ڈیریویٹیوز ٹھیک ہے بہت بڑی بڑی ایکسپریشنز آ جاتی ہیں ٹرگنومیٹرک فنکشنز کی تو ہم ڈیریکٹ کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں بیسک جو ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہیں ان کے ڈیریویٹیوز پتہ ہونے چاہیے یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ سائن ایکس جو ہے وہ ایک بیسک ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے اور اس کا ڈیریویٹیو ایکول ہوتا ہے اگر اس کو ہم فرسٹ پرنسپل سے سالو کریں وہ ایکول آتا ہے کاؤز ایکس کے صحیح ہے اسی طرح سے ڈیریویٹیو آف کاؤز ایکس وہ ایکول ہوتا ہے مائنس سائن ایکس کے اور ڈیریویٹیو آف ٹین ایکس وہ ایکول ہوتا ہے سیکنٹ سکر ایکس کے ڈیریویٹیو آف کاؤٹ ایکس وہ ہوتا ہے مائنس کو سیکنٹ سکر ایکس کے اور اسی طرح سے سیکنٹ ایکس یا پھر کو سیکنٹ ایکس کی بات کی جائے ڈیریویٹیو آف کاؤز ایکس وہ ایکول ہوتا ہے مائنس کو سیکنٹ ایکس انٹو کوڈ ایکس کے ایک اور ہمارے پاس بیسک ٹرکنویٹرک فنکشن ہے سیکنٹ ایکس اس کا اگر ہم ڈیریویٹیو لیں ڈیریویٹیو آف سیکنٹ ایکس وہ ایکول ہوتا ہے سیکنٹ ایکس انٹو ٹین ایکس کے صحیح تو یہ ہمارے پاس جو ہے بیسک ٹرکنویٹرک فنکشن کے ڈیریویٹیو میں لکھتی ہے اور یہ یوز کرتے ہوئے ہم باقی آگلے کوسٹن سالف کریں گے اور ایک اور چیز اس میں کہ ان کے ساتھ ان کے انگل کا ڈیریویٹیو ملٹیپلی ہو رہا ہوتا ہے صحیح تو اس میں انگل کیا بنتا ہے سائن ایکس میں انگل ایکس ہے ٹھیک ہے تو انٹو ڈیریویٹیو آف ایکس بھی ہوگا ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہوتا ہے ڈیریویٹیو آف ایکس اور سب کے ساتھ اس طرح سے ڈیریویٹیو آف ایکس ملٹیپلی ہو رہا ہوتا ہے انٹو ڈیریویٹیو آف ایکس انٹو ڈیریویٹیو آف ایکس اس کے ساتھ بھی انٹو ڈیریویٹیو آف ایکس اس کے ساتھ بھی انٹو ڈیریویٹیو آف ایکس پہلے میں نے اس سوریہ سے نہیں لکھا کیونکہ x کا derivative ہمیں پہلے سے موجود پتہ ہے کہ 1 ہوتا ہے وہ cause x کے ساتھ multiply ہوگا تو وہ cause x ہی آجائے گا اسی طرح سے یہ بھی minus sine x آجائے گا اور یہ بھی x کا derivative 1 ہوگا تو اس کے ساتھ multiply ہوگا secant square x ہی آجائے گا اور یہ بھی minus cause secant square x آجائے گا اور یہ minus cause secant into cause x آجائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی اور angle ہوتا x کے جگہ کوئی اور angle ہوتا مطلب theta ہوتا تو یہاں پر d theta by dx بنتا یا پھر کوئی اور angle 2x ہوتا x کے جگہ کوئی اور angle ہوتا تو ہم یہاں پر اس کا derivative ساتھ میں multiply کرتے تو یہ ہے basic trigonometric functions کے derivatives یہ اگر یاد ہوں گے تو ہم directly ان کو solve کر سکیں گے differentiate کر سکیں گے اب ہم question number 2 پر آتے ہیں question number 2 میں ہمیں کہا گیا ہے differentiate the following with respect to variable involved ہمیں چار جو ہے اس question میں چار parts کیون ہے ٹھیک ہے چاروں parts میں ہمیں trigonometric functions کیون ہے ٹھیک ہے trigonometric functions کو ہم نے differentiate کرنا ہے with respect to variable involved مطلب کہ اس trigonometric function میں جس جو جو variable ہے اس کے respect سے ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے تو اس کا part number 1 ہم solve کرتے ہیں question number 2 کا part 1 بلکہ part number 1 میں بھی x variable ہے تو پہلے بھی ہم with respect to x ہی کرتے آئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم part number 2 solve کرتے ہیں کیونکہ اس میں variable change ہے تو part 2 جو ہے وہ ہے وہ ہے tan cube theta into secant square theta یہ ہمارے پاس trigonometric function ہے ٹھیک ہے تو جو کہ دو functions آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں تو اس کا ہم نے derivative find کرنا ہے تو اس میں variable کونسا involved ہے variable یہاں پر کونسا نظر آ رہا ہے theta variable ہے صحیح ہے تو اس کو ہم with respect to theta differentiate کریں گے میں لکھتا ہوں d by d theta of tangent cube theta into secant square theta اب جس طرح ہم نے پہلے theorems پڑے تھے power rule پڑا تھا ٹھیک ہے product rule پڑا تھا question rule پڑا تھا باقی theorems اس میں وہی same apply ہوں گے ٹھیک ہے وہ سب derivatives کے لئے ہوتے ہیں differentiation کے لئے same theorems ہوتے ہیں لیکن اب derivatives مختلف ہوتے ہیں جس طرح بھی میں نے basic derivatives جو trigonometric functions کے بتائے وہ بھی ہم یہاں پر use کریں گے اور ساتھ میں theorem وہ use کریں گے تو یہاں پر دیکھیں پہلے تو یہ دو functions ہیں ایک tan cube theta اور sec square theta یہ دونوں آپس میں ملٹیپلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کا product ہے تو اس پہ theorem کون سا apply ہوگا tan cube theta جب ہم directly find کر رہے ہوتے ہیں derivatives تو ہم theorems use کرتے ہیں صحیح تو یہاں پر theorem ہم product rule use کریں product rule ہوتا ہے پہلا function اسی طرح لگ دیتا tan cube theta اور second function کا derivative لے لیتے d by d theta into sec square theta اور اس کے بعد plus آجاتا ہے اور پھر second function اسی طرح لگتے دیں گے sec square theta کیونکہ پہلے میں ہم نے sec square theta derivative لیا تھا اب ہم اس کو اسی طرح لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں derivative first function کا لے لیتے into derivative of tan cube theta tan cube theta اچھا اب یہ تو ہم نے product role apply کر دیا اب اس کو ہم نے simplify کر نا simplify کیسے کریں گے کہ یہ derivative of sec square theta اس کا ہم نے derivative find کرنا تو ساتھ میں جو پہلے سے موجود ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں tan cube theta into sec square theta sec square theta دیکھیں sec theta ایک function trigonometric function ہے اور اس کے اوپر power square کی تو یہاں پر اس کو میں sec square theta کو sec theta کا square بھی کہہ سکتا ہوں صحیح ہے تو ایسا کرتے کہ ہم اس کو sec theta کا square ہی لکھ دیتے ہیں تو اب اس پہ دیکھیں power rule apply ہوگا کیونکہ function کے اوپر power آگئی ہے اور اس کا derivative لینا تو power apply ہوگا تو power رول کیا ہوتا ہے پہلے power آجاتی ہے پہلے power لکھ دی اور ساتھ میں function لکھا sec theta اور function کی power میں سے ایک subtract کر دیا اور اور derivative without power بلکل وہی سیم فارمولا ہے سیم تھیورم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں power rule derivative of function without power sec theta پہلے power square تھی تو یہاں سے ہم نے power ختم کر دی اور اس کا derivative ساتھ multiply کر دیا اسی طرح سے اب second term کی طرف آتے یہ sec square theta اور ساتھ derivative of tangent cube theta ٹھیک ہے tangent cube theta کو 10 theta whole cube بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 10 theta whole cube لکھ دیتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں function ہے 10 theta اور اس کی power ہے cube تو اس پہ بھی power rule apply کریں گے power rule کی ہوتا ہے power آجائے گی function کی power میں سے ایک minus کر دیں گے one subtract کر دیں گے وہ ساتھ میں derivative of function without power multiply کر دیں گے مطلب کہ d over d theta of tan theta اچھا اب مزید اس کو simplify کرتے tan cube theta into 2 into sec theta دیا گی power 2 minus 1 تو یہ sec theta بن جائے گی ٹھیک ہے sec theta کی power 1 مطلب کہ sec theta اور ساتھ derivative of sec theta derivative of sec theta ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا derivative of sec theta equal ہوتا ہے sec theta sec theta tan theta equal ٹھیک ہے sec x کا کیا تھا sec x tan x theta کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو sec theta tan theta بن جائے sec theta tan theta یہ یہاں تک ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہے plus کا sign اور sec square theta اسی طرح سے نیچے ہم لکھتے یں گے sec square theta اور ساتھ میں 3 multiply ہو رہا ہے اور اس کے بعد 10 theta کی power کیا ہے 3 minus 1 مطلب کہ tan theta کی power 2 3 minus 1 2 ہو جائے اس ساتھ میں derivative of tangent theta derivative of tangent theta کیا ہوتا ہے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں derivative of tangent theta sec square theta کی equal ہو گا ٹھیک ہے sec square theta یہاں پر آجائے گا sec square theta اور ساتھ میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے ساتھ multiply ہوتا derivative angle 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 یہاں پر theta ہے derivative with respect to theta ہی ہے تو وہ 1 آجائے گا صحیح ہے اس لئے میں اس کو نہیں لکھ رہا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو ساتھ میں derivative of angle 1 ہے اچھا اب اس کو مزید آگے جو multiply ہوتا ہیں ان کو multiply کرتے تو 2 کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں 2 اب یہ sec theta اور sec theta آپ پس multiply ہو رہے ہیں تو یہ sec square theta بنجے گا صحیح ہے اور tangent cube theta into tangent theta tangent 4 theta بنجے گا tangent power 4 theta plus یہ sec square theta ہے یہ sec square theta سے multiply ہوتا تو sec 4 theta بنجے گا صحیح power 4 اور 3 جو ہے اس کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں constant ہے اچھا 10 square theta یہ بنجے گا 10 square theta ہم آگے derivative تو ہم find کر جکے لیکن اس کو مزید آگے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہم simplify کر سکتے ہیں تو یہ ایک term sec square theta دونے میں common ہے اور tan square theta دونے میں common ہے سہی ہے ہم اس میں سے common لے لیتے ہیں sec square theta اور tan square theta تو ہمارے پس ڈریکٹس میں آئے گا 2 tan square theta plus 3 sec square theta تو یہ ہمارے بس result آتا ہے after differentiating جو ہمیں function given تھا tan cube theta into sec square theta تو اسی طرح سے question number 2 کے باقی parts جو ہیں بالکل same method ہم use کریں گے ٹھیک ہے ہم basic derivatives دیکھ لی ہیں functions کے تو باقی theorems ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو وہ theorems apply کریں گے اور basic derivatives ہم use کریں گے تو ہم وہ چاروں parts اس question کے solve کر سکیں گے تو باقی parts جو ہیں وہ آپ خود سے کریں اور اب question number 3 پہ آتے ہیں question number 3 میں equation given ہے ٹھیک ہے ہمیں کہا گیا find the derivative if ہمیں equations given ہے ٹھیک ہے تو equations given ہے اور ہمیں کہا d y over dx ہم find find کرنا اور ہمیں جو given ہے وہ equations ہیں پہلا part میں کرتا ہوں پہلا part y is equal to x cause of y صحیح ہے تو اب جس طرح سے پہلے ہمیں algebraic equations given ہوتی تھی صحیح ہے تو ہم وہاں پر اس کا d y و dx find کرتے تھے اسی طرح سے یہ بھی question ہے لیکن اس میں فرق کیا کہ trigonometric function آ چک ہے cause y تو دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے solve کریں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس equation کی دونوں sides پہ derivative لے لیتے ہیں with respect to x ہے تو derivative with respect to x ہی لے لیتے ہیں d by dx of y is equal to d by dx of x cos y یہ ہم نے دونوں sides پہ equation کی derivative لے لیا تو یہ بنجے گا dy by dx is equal to اب ایک function x اور دوسرا function cos y ٹھیک دو functions یہاں پر multiply ہو رہے ہیں تو کون سا theorem میں apply ہوتا product rule صحیح تو ان پہ ہم product rule لگا دیتے ہیں پہلا function اسی طرح اور دوسرے کا derivative d by dx of cos y plus دوسرا function اسی طرح سے لگ دیتے ہیں اور ساتھ میں multiply کر دیتے ہیں پہلے کا derivative یہ بنجے گا x into cos y cos y کا derivative کیا ہوتا ہے cos کا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں cos derivative minus sin اور ساتھ میں اس angle derivative multiply ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنجے cos minus sin y angle y ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں angle derivative d over dx of angle 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 y اور یہ بنجے d over dx of y plus cos y into derivative of x with respect to x is 1 جو کہ ہم پہلے سے پہتا ہے d y over dx is equal to this ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس کو مزید simplify کر کے دیکھتے d y over dx is equal to minus multiply ہو رہا ہے x آجے sin y آجے اور ساتھ میں d y over dx d y جو کہ left side پہ آرہا اور right side پہ آرہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو کیا کر سکتے ہم کہ اس term کو بھی ہم left side پہ لے آتے ہیں تو یہ بنجے گا d y over dx یہ وی term ساتھ میں یہ term negative ہے یہ left side پہ آگے positive ہو جائے plus x sin y d تو اب دیکھیں یہاں پر ان دونوں terms میں d y over dx common آرہے تو ہم common لے لیتے ہیں d y over dx into یہ بنجے گا 1 plus x sin y is equal to cos y اب ہم common لے چکے ہیں d y over dx اور ہمارے پاس equation single d y x ہے پہلے دو تھے اس وجہ سے ہم نے common لینا تھا تاکہ ہم single اس کو separate کر سکیں d y dx کو تو یہ d x باہر آ چکا ہے common اور اب اس کے ساتھ جو term multiply ہور رہی ہے اس کو right side پہ جا کر دیتے ہیں تو یہ بنجے گا d y by dx is equal to cos y divided by one plus x sin y تو میں equation given ہے اور ہم d y by dx find کر تو آپ خود سے solve کریں تو بالکل same method ہوگا صحیح ہے دونوں sides پہ equation کے derivative لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی theorem apply ہوتا ہے اس سے solve کیا جاتا ہے اور اس کو d y by dx کو separate کسی طرح سے کیا